آج بنائیں گے ہم کشمیر کی خاص ریسپی اوبج آپ نے پہلی بار یا آن لین دیکھی ہوگی ایسی کوئی بناتے ہوئے اور بہت ساروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگی اوبج کوئی ریسپی ہوتی ہے کوئی ڈش ہوتی ہے کشمیر کی مجھے بے منا کی ایک شاپ پہ یہ ملی وانہ میں نے کافی ڈونی تھی یہ بہت لوگ کے پاس نہیں تھی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس تو یہ اوبج جو ہے اس کو کھٹی پالک بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو ریومکس کہا جاتا ہے یا بلی� دیکھیں آپ کو ساف کرنے کے لئے اس کو اس طریقے سے دیکھنے آگے پیچھے لیف ساف ہے پھر سٹیم جو ہے اس کا الگ کر دینا ہے ہر پتے کو آپ کو سٹیم الگ کر دینا ہے پتہ جو ہے وہ کٹنا نہیں ہے وہ لمبا ایسی رکھنا ہے وہ پھر خودی فرائنگ میں چھوٹا ہو جائے گا سیم وے میں آپ ساری اوبج ساف کریں گے پھر اس کو ہمیں تھنڈے پانی سے تین بار اچھے سے دونا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں باگ کی گندگی نہ رہے جبکہ آپ نے کیڑہ وغیرہ پہلی د دیکھ لیا ہوگا کسی بھی پتے پہ کیڑا نہ ہوں تین بار آپ اس کو دویں گے پھر لکھیں گے ڈرین ہونے کے لئے جو یہ اوبج ہے یہ سوچل کی طرح ہی پہلے آپ کو لگے گا کہ کونٹیٹی میں زیادہ ہے لیکن پھر یہ شرنک ہو جاتی ہے کوکنگ کے بعد اب ہم لیں گے ایک پرشکو کریا پان میں مسترڈ آئل یا کشوٹ سیل اس کو بولتے ہیں کشمیری ریسیپیز کا ٹیسٹ بیسٹ آتا ہے مسترڈ آئل میں ہی اب جب مسترڈ آئل گرام ہو جائے گ اور اس کی سموک نکل جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز ایک فرائے ہونے کے لئے تڑکہ کے طور پر تو ایک پیاز آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اچھے سے اور جب پیاز فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اوبج تو پیاز کو آپ کو اس لیے تیار کرنا ہے پہلے کیونکہ پیاز سے اچھا فلیور آئے گا اس کا تڑکا اور ہم اس کو پیاز جب تھوڑا فرائے ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے میں آپ پر ڈال رہی ہوں دو چھوٹی الائچی اور آدھی دالچینی زیادہ سپائسز آپ کو ایڈنی کرنے کی ضرورت ہے اس میں تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں زیرا بھی آدھا چھمچ تک مان لیجئے اور ان سپائسز کو پیاز کے ساتھ اچھے سے فرائے کریں گے اور پیاز کا جب کالر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اوبج جو ہم نے رکھی ہے دو کر ساف کر کے تو جو میں بول رہی تھی اوبج کے بارے میں کہ یہ تھوڑی کھٹی انٹیسٹ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سار پالک بھی کہتے ہیں کھٹی پالک بھی کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیاز فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں اوبج ایڈ کر رہی ہوں اس کو اوبج بولا جاتا ہے کشمیری میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لگ رہا ہے زیادہ کانٹیٹی میں لیکن پھر یہ ریڈیوس ہو جائے گی شرنک ہو جائے گی تھوڑا سا یہاں پہ میں نامک ایڈ کر رہی ہوں مان لیجئے آدھی چمچ تھا کہ ٹیسٹ کے ایڈ کارڈنگ آپ ایڈرس کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہی زیادہ نامک نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کا جو سارا پانی نکلے گا اس میں نامک ایسی رہے گا اور پھر یہ نامک آپ کو ایکسٹر بھی ہو سکتا ہے بعد میں ایڈجس کر سکتے ہیں آپ نامک تو یہ اوبج ہے اس کو بہت پانی نکلتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ سارا پانی جو ایکسس وارٹر ہے اوبج میں اسے ہی نکلا ہے اور اسی سے آپ کو اس کو کوک کرنا ہے تو اس کو ایکسٹر پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تب تک اس اوبج کو فرائے کرنا ہے جب تک سارا پانی ریڈیوس ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانی سارا ریڈیوس ہوگیا ہے کالر چینج ہوگیا ہے اب ڈالیں گے ہم لال مچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ سواف کا پاورڈر یا بیدیان ایک چمچ اور جنجر پاورڈر ڈالیں گے یشونٹ آدھی چھوٹی چمچ ان سارے سپائسز کو مکس کریں گے اب اوبج کے ساتھ اچھے سے اور کیونکہ یہاں پہ ہم نے سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں اور پانی اس کو آلڈی سارا شرنک ریڈیوس ہو چکا ہے اس لئے ہم اس میں آدھا کپ تک پانی ڈالیں گے اس میں آپ کو بلکل بھی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس میں قریب ہی نہیں رکھی جاتی ہے اور اوبج جو ہے وہ پہلے ہی فرائے کرنے کے دورانی سوفٹ ہو گئی ہوتی ہے بس آپ کو مسالے مکس کرنے کے لئے اس میں ایک کپ تک پانی ڈال دینا ہے اور جو ہے اوبج ہے اس کو مسالوں کے ساتھ اور تھوڑا فرائے کرنا ہے جب تک کہ ہم نے جو یہ پانی ڈالا یہ بھی ریڈیوس ہو اور تیل سارا سائٹس پہ آئے یہاں پہ سارا تیلہ دیکھ سکتے ہیں سائٹس پہ آ چکا ہے یہ اوبج تیار ہے اس کو کافی اور چیزوں کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے انشاءاللہ میں آگے آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ اس اوبج کو اور کیسے پکایا جاتا ہے امید آپ کے ریسیپی ضرور ٹرائے کریں گے اور فیڈبیک سٹیل کریں گے